اسلام علیکم میرا نام محمد عرشد اے سائی میں بطورے اے سائی لاسٹا پی ٹی ایس حروقہ بات تائنات ہو میرا جو آج کا بنیادی ٹاپک ہے وہ ہے ٹریفک اویرنس میں ٹریفک سگنل اور ٹریفک سائن تو پہلے میں ٹریفک سگنل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریفک سگنل کیا ہوتے ہیں یہ سڑک کے اوپر جو رنگدار لائٹس لگی ہوتی ہیں جو تین قسم کی ہوتی ہیں ان کو ہم ٹریفک سگنل کہتے ہیں اس میں ایک سرک رنگ کی ہوتی ہے ایک پیلی ہوتی ہے اور ایک سبز رنگ کی ہوتی ہے جو سرک رنگ کی لائٹس ہوتی ہے جب وہ جال دی ہو تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی ٹریفک کے رکنے کا اشارہ کوئی بھی ٹریفک سرک لائٹ کو کراس نہیں کرے گی اس کے بعد دوسری لائٹ ہوتی ہے پیلی لائٹ پیلی لائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تیاری کی حالت میں یعنی آپ ایک اشارے کے اوپر رکے ہوئے ہیں جب پیلی لائٹ جلے تو آپ کا کام ہے کہ آپ چلنے کی تیاری کریں اس کے بعد آتی ہے سبز لائٹ تو جب سبز لائٹ آن ہو اس وقت آپ چل سکتے ہیں یعنی آپ اپنی ٹریفک کو آپ روان کر سکتے ہیں اسی طرح بعد میں آتے ہیں روڈ سائن جو عام سڑکوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں بورڈ بڑے بڑے وہ مستطیل کی شکل میں ہوتے ہیں یا مربع کی شکل میں ان کو ہم روڈ سائن کہتے ہیں جہاں سے ہم راہ انمائی لے کر اپنے سفر کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک اچھا ڈرائیور وہی ہے جو روڈ سائن کے اوپر عمل کر کے اپنے سفر کو کام کر سکتا ہے اور اپنی منزل میں اقصود کے اوپر جالدہ جالدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں اس میں پہلے جو ہیں وہ ہیں ایتیاتی اشارے جو مستطیل شکل جو تکون شکل میں ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ وہ آنے والے خطرے سے پہلے ہمیں اگائی دیتے ہیں کہ آگے کوئی ڈھلان ہے کوئی ریلوے فاتک ہے کوئی نام وات سڑک ہے اس طرح کی ہمیں وہ پہلے رہنمائی کرتے ہیں تو اسی طرح دوسرے ہیں اس میں وہ ہیں لازمی اشارے جو لازمی اشارے ہیں وہ دیرے کی شکل میں ہوتے ہیں جو دیرہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ خطرہ یعنی ہوں ہمیں خطرے کی مطلق اگائی دیتے ہیں ان کے اوپر منو من عمل کرنا ضروری ہے اگر آپ ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے ان کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے سفر کو محفوظ گار سکتے ہیں اسی طرح تیسرا اس میں ہے معلوماتی اشارے یعنی وہ مستطیل یا مربع شکل میں ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بورڈ کی شکل میں لگے ہوتے ہیں جو ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ آگے کوئی انٹرچینج آ رہا ہے یا آگے کوئی شہر کس طرف ہے یا کتنا فاصلہ رہے گیا کسی شہر کا اسی طرح ان کے اوپر بھی ہم عمل کر کے اپنی معلومات میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں تو یہ اشاروں کے اوپر عمل کرنے والا ڈرائیور یہ ایک اچھا ڈرائیور اور کامیاب سفر کر سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنے سفر کو مشکل کر لیں گے اور حادثے کی صورت میں بھی ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے آ سکتا ہے اسی طرح دوسرا جو جس کے بارے میں ہے کہ جب ہم ڈرائیورنگ کر رہے ہیں تو دورانے ڈرائیورنگ ان اشاروں کے اوپر عمل کرنا ہمیں لازمی چاہیے ان اشاروں کے اوپر عمل کر کے ہی ہم اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں ہمیں لازمی چاہیے